سنجیو کمار یعنی کے ہری بھائے ہندی سینیما کے سب سے بڑے ورسپیل کلاکروں میں شامل ہیں ان کی فلموگرافی سے سب طرح کی فلمیں آپ پائیں گے کمرشیل کے ساتھ انہوں نے ایسی ایسی آرٹ فلموں میں کام کیا جن کی کہانیاں لیگ سے ہٹ کر ہیں اور ایسی ہٹ کر ابھی نے بھی انہوں نے کیا اور ابھی نے کی ایک شمتہ دکھانے کا بھرپور موقع ان کو ملاتا اور انہوں نے موقع گمایا بھی نہیں اور بہتی بہتری نبھی نے کیا اور بڑے بڑے سپر سٹارز اور سٹاروں کے ساتھ انہوں نے کیا ساٹھ کے دشک میں اور ستر کے دشک میں تو ابھی نے کے رنگ جماتے ہوئے سنجیو کمار کام کرتے ہیں اور اس دور میں جس دور میں ہندی سینیما میں امیتہ بچن راجیش کھنہ صاحب دھرمیندر صاحب دیوانند صاحب جیسے مہان مہان کلاکار نے کا اپنا اپنا کام کیا اور اس سمئے ابھی نے کی پریبھاشہ دکھانے والے سنجیو کمار نے بھی دم کھم دکھایا اپنا اور وہ ایک ایسے ابھی نیتہ ہیں جنہوں نے اپنی اداکاری کو پختہ طور پر پیش کیا اور اس کا ایک چھاپ پی چھوڑا اور اس کردار جس کردار کو نبھا رہے تھے اس کردار کو زندگی سے بڑا کر دے رہے تھے فلموں میں آ تو گئے لیکن فلموں میں مکھ کردار سے لے کے ساہیک بھومی کاؤں تک میں سنجیو کمار نے اپنے ابھی نیتہ کی چھاپ چھوڑی جس کردار میں رنگ گئے وہ اس میں ہمیشہ اس کردار نے دل میں اپنی جگہ بنا لیا آڈینس کے دل میں بھی اور ان کے دل میں بھی انامکہ کا لڑکیوں سے چڑھنے والا لیکھا کھو یا شولے کا تھاکر ہو سنجی کمار کا دل کو چھون لینے والا ابھی نیتہ ہر کسی کو اپنے ساتھ آج بھی جوڑتا ہے ابھی نیتہ کی ایک پارٹ شالہ ہے اور بہت ساری فلمیں ہیں ویسے لیکن چند فلمیں ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے جس کا ذکر ہم کریں گے کوشس نائنڈ سیونٹی ٹو اس میں آئی فلم ہر کسی کی واچ لسٹ میں ہونی چاہیے اس فلم میں سنجی کمار کے ساتھ جائے بچن تھیں دونوں ایک ایسے کپل کا کردار نبھارے تھے جو بول سن نہیں پاتا تھا گلزار دورا نردیشت یہ فلم بالیوڈ کے لیے ایک مثال تھی سماج میں ایسے دمپتی کے لیے چنوٹیاں درشانے والی یہ فلم اس وقت کے لیے ایک الگ ٹاپک رہا اور ایسی فلموں میں الگ ٹاپک والی فلموں میں آرٹ سینیما والی ٹاپک والی فلموں میں سنجی کمار بہترین نہ بھی نہیں کرتے ہیں فلم فیر آورڈ میں نومینیشن بھی ان کو ملا تھا اور ویسے نیشنل آورڈ بھی ملا تھا ممتاز کے ساتھ سنجی کمار کی فلم کھلونا اس نے بھی بہت بڑی ایکٹنگ کیا انہوں نے ایک انسان جو پاگل اپنی میمری کھو بیٹھتا ہے اور بعد میں اس کی میمری واپس آ جاتا ہے اور انہوں نے پاگل پر دکھا ہے اس فلم میں ایسا لگے گا مانو کی واقعی میں ایک آدمی کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اور وہ سب کچھ بھول گیا 1975 میں آئی فلم آندھی کا ذکر کیسے کریں گے نہیں وہ فلم میں انہوں نے بہترین ابھی نہیں کیا اور اس میں ایک پولٹیکل فلم ہے اور ایک پولٹیشن اس کی بیوی بن جاتی ہے جے کے کا کردار نبھاتے ہیں وہ اور یہ ایک معمولی ہوتیل میں ایک ملازم کا کام کرتے ہیں بڑے آفیسر ہوتے ہیں لیکن بیوی ہوتی ہے پولٹیشن سچی طرح سے انہوں کی بیوی کا کردار نبھاتے ہیں اور بعد میں واپس ان کے زندگی میں جب آتی ہیں ویسے ازا پولٹیشن تو دونوں کے اندر ایک پیار کی خوبصورت بھاونا جاگ اٹھتی ہے اور ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہوتی ہے اس فلم کو بھی گلزار صاحب نے ڈائریک کی تھی اور گلزار صاحب آج بھی سنجی کمار بھی یاد کرتے ہیں دونوں نے مل کر کے نو فلمیں کی ہیں جب کھانے پینے کے شوخین سنجی کمار کباب کھانا چاہتے ہیں تو گلزار صاحب کی یہاں چلے جایا کرتے تھے شولے فلم میں دھرمیندر جی بھیرو کا کردار نبھائے تھے اور وسنتی بسنتی کی نوٹنگ کی گبر کا خوف امیتہ بچن کا رومانس فید جیب بھادوڑی یہ سب یاد ہے لیکن تھاکر کا غصہ بھی یاد ہوگا لوگوں کو اور یاد ہے چونکہ ابھی نیکی پاتشالہ تھی وہ اور سنجی کمار نے نبھائی تھا اس فلم میں اس کردار کو تھاکر ان کے ہاتھ جو کٹ جاتے ہیں تو بنا ہاتھ میں اپنی بوڈی لینگج انہوں نے دکھائی اپنی آنکھوں کے مات دی ہم سے لیکن بہت زیادہ ایکسپریشن کا نہ استعمال کرتے ہیں انہوں نے جو ایکٹنگ کیے تب ہی تو کہتے ہیں یہ فلم اور اس فلم میں جو ایکٹنگ سنجی کمار نے کیے وہ ابھی نتاؤں کے لیے ابھی نیکی پاتشالہ ہے اس کے بعد آتے ہیں ایک فلم انگور 1980s میں آئی تھی یہ فلم کیا کومیڈی ہے کومیڈی آف ایررز شیخ شپیئر کی ایک سٹوری ہے نویل ہے اس کے اوپر بنائی گئی تھی اس کو بھی گلزار صاحب نے ڈائریک کی تھی اور اس فلم کی وجہ سے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ سنجی کمار صرف رولاتے نہیں ہساتے بھی ہیں کمال کی فلم تھی اس میں دیون ورما بھی تھے اور موشمی چیٹر جی جی نے بھی بہت بڑی بڑیا کام کیا لیکن سنجی کمار اتنا سپونٹینیس ایکٹر تھے کہ ایسے یوں جاتے تھے اور شوٹ دیتے تھے گلزار صاحب بڑے خوش ہو جاتے تھے اس لئے انہوں نے لیا ان کو ہمیشہ لیتے تھے کیونکہ یہ ایک سپونٹینیس ایکٹر ہوتے تھے جیسے کی کوئی ٹریننگ کسی نے نہیں لی ایک نیچورلی پوٹینشل حاصل کرنے والا ایکٹر ہے اور وہ تھیٹر تو انہوں نے کیا تھا وہ جیسی جاتے ہیں اور پھٹا پھٹ اپنے سین کو کر دیتے ہیں ہستے بھی ہیں روتے بھی ہیں اور مرنجن بھرپور کرتے ہیں انہیں کبھی کوئی رول کرنے میں کٹھنائی نہیں ہوتی تھی لیکن رول بڑا بڑا کٹھن رول کیا انہوں نے پتی پتنی اور وہ واہ کیا فلم ہے اس فلم میں ایک بار پھر کامیڈی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سنجی کمار صاحب پتنی کے ہوتے ہوئے اپنے سیکیٹری کے ساتھ لکہ چھپی کا افیار کرتے ہوئے سنجی کمار نے درشکوں کو خوب انٹرٹینڈ کیا ہے اس فلم میں آسرانی نے بھی دررانی کا کریکٹر نبایا اگر آپ نے اس فلم کو مز کر دیا ہے تو آج بھی یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں سنجی کمار کا یہ کومیڈی ڈراما فلم ہوئے 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 یش چوپڑا صاحب کے ساتھ اس کے بعد کام کرتے ہیں ایک فلم ہے تریشول تریشول میں امیتہ بچن اور ششی کپور جیسے مہان مہان ایکٹر تھے بڑے بڑے سٹار تھے لیکن اس بھیڑ میں بھی سنجی کمار نے اپنی اداکاری کی چھاپ چھوڑی تھی اور کیا اداکاری کی تھی انہوں نے ہوئے اور اس میں ایک سیریس انسان کا کردار نبایا تھا اس میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک لیبر کو لیبر کلاس آدمی کو وہ گنڈے کو دیتے ہیں کچھ پیسے اور پیسے جب دیتے ہیں تو اتنا نیچرلی دیتے ہیں ایسا لگیا مانو کی وہ بھی خود سٹرگل کر کے اٹھا سنجی کمار کی ایک عادت تھی کہ اپنے نیجی جیون کے جو سٹرگل انیشل ڈیز میں انہوں نے دیکھا تھا بھوکھا مرنا روٹی کے لیے اور کام کرنا ڈرامے میں جا کے فلموں میں جا کے کم پیسے میں یا کام پانے کے لیے سنگھرش کرنا وہ سب ان کی فلموں کے کردانوں میں بھی دیکھتا ہے اس کے علاوہ شترنج کے کھلاڑی نیا دن نائی رات معسم سیتہ اور گیتہ سنگھرش دلے کوان صاحب کے ساتھ اور کئی بڑی بڑی فلموں میں انہوں نے کام کیا تب ہی تو کہتے ہیں ابھی نائی کی پارٹ شالہ ہے جو کوئی دوسرا ایکٹر نہیں کر پا ہے وہ سنجی کمار نے کیا سنجی کمار نے ریل لائف میں کبھی وہ بڑھا ہو نہیں پائے فورٹی سیون میں چلے جاتے ہیں اس لیے فلموں میں بڑھے کردار بخوبی نبھاتے رہے نبھاتے رہے شاہد اسی وجہ سے ان کو بڑھے کیریکٹرز بہت ملے پنکو ایکسپلینز یوٹیوب چینل کی طرف سے ان کو شردھانجلی اور ہیپی پرٹے the great ایکٹر سنجی کمار کو ہم ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے اوم سائن رام جائے سائن رام